نمازکار دوستو بھائی ٹویت کور بھی ہم سب کا سواگت ہے دوستو آج ہے سیٹڈے اور شنیوار کو اکثر ہمارے یہاں پہ کالے چھولے یعنی کالا چھنا بنایا جاتا ہے تو آج میں وہی بنا رہی ہوں پنجابی کالی چھولے لیکن میں دوستو اس کو جس طریقے سے بناوں گے ہم شور آپ نے ویسے کبھی نہیں بنایا ہوں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاوال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تری کو تھک بھی رکھ سکتے ہیں تری کو پتلا بھی رکھ سکتے ہیں اتنا بڑیا آپ کو اس میں آپشنز ملے گی اور اتنی جلدی بنتے ہیں بس ایک بار آپ کو جو ہے چنوں کو ابالنا ہے اور اتنے ٹیمٹنگ آکو لگیں گے اس کی تھکنس کے لیے ہم نے آلو کا استعمال نہیں کیا صرف کالے چھنے سے ہی بنائے ہیں تو چلیے اب بنانا شروع کرتے ہیں اور آج کی تھالی ہماری ہے کالے چھنے اور رائس جو کہ ہم بینہ آئل کے بنائیں گے اور ساتھ میں ہم بنائیں گے کھیڑی کا رہتا لیکن الگ طریقے سے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اور دھائی سو گرام میں نے جو ہے کالے چھنے رات کو جو ہے اچھے سے دھو کے پانی میں بھگو دیئے تھے جس میں بھگویا تھا یہ پانی بچے گا بھی تو سوپ بھی بن جاتا ہے میں نے اپنے دوستو چینل پر سوپ کی ویڈیو بھی ڈالی ہی ہے کھالی پانی کی اور اب پھڑا پھڑا سے اگلے دن میں نے کیا کیا اس پانی کو جس میں بھگویا تھا اسی پانی کو میں میں نے ڈال دیا ہے اس کو فینکنا نہیں ہے کیونکہ سارے جو ہے اس کے اندر بہت اچھا پانی اس کو فینکنا نہیں ہے ہمیں تو یہاں پہ ہم اس کو ایسے ہی اُبا لیں گے نہیں یہاں پہ اندازن ہم لوگ جو ہے ایک چھوٹی چمچ کے قریب اس میں نمک ڈال دیں گے اب دوستو میں اندازن کیوں آپ کو بول رہی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے ہم زیادہ سارے نہ بنائیں کچھ نکال کے رکھ لیں تو اس طریقے سے میں نے جو ہے اندازن ایک چھوٹی نمک ڈال دی اب اس کو ہم لوگ آرام سے پانچے سیٹی لگوا لیں گے تب تک کیا کرتے ہیں ہم تیار کرتے ہیں رہتا 60 گرام فیٹا ہوا دیں اور کھیرے کو دوستو میں نے بیج ہٹا کر کے اس طرح سے نہ چاپ کیا ہے کرنچ بڑا اچھا آتا ہے اس سے تو یہ آپ پہلے دیکھ لیجئے تھوڑا کھیرہ ڈالیے اب باقی کا بھی میں نے اس میں ڈال دی اور ہلکا سا میں نے اوپر گانش کے لیے رکھ لیا ہے بہت ہی ایزی ہے بس کارا نمک ڈالیے جیرہ پاوڈر ڈالیے ہو گیا آپ کا کھیرے کا رہتا ہے تیار دوستو روز اگر کھانا کھانا ہے لنچ کے ٹائم پہ تو ہم لوگ ڈیڈی ڈیڈی تو نہیں کھا سکتے نہ اتنا ہے بھی سب کچھ تو یہ ہمارا تیار ہو گیا رہتا بس دہی فیٹا ہوا ہونا چاہیے آپ چاہیں تو اس کے اندر ہری میچ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ اوپر سے میں نے جو بچا ہوا کھیرہ اس کو گارنیش کر دیا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہی رہتا بنانے کے لئے بس دھیان رکھئے جب بھی کوئی گھر آئے تو اٹلیس دہی جرور فیٹے گا رہتے میں رہتے والا دو سو گرام یہاں پہ لیے میں نے چاول یعنی کہ کٹوری ہے اس کے اکارڈنگی میں نے یہاں پہ چاول لیے ہیں دو سو گرام کے قریب ہے اچھے سے ان کو دھو لیجیے اور دھونے کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو سوک کرنا ہی کرنا ہے اور زیادہ دیر کے لیے ہمیں سوک نہیں کرنا اس کا پانی جو ہے پہلے ہم ہٹا لیتے ہیں اور اس کے بعد دوستو جس میں آپ کو دکھا تو جس کٹوری سے میں نے چاول لیے تھے نا اسی کٹوری کے ڈبل پانی میں لے لوں گی میں نے ایک کٹوری لی تھی تو دو کٹوری پانی اور چھوٹے پتیلے میں میں بنا رہی ہوں ہم اس کے اندر دوستو نہ جیرہ ڈالیں گے نہ آئل ڈالیں گے بینہ آئل والا ہم جو بنائیں گے آج رائز بنائیں گے سٹیمڈ رائز ہی ہمارے بنائیں گے اور اس وقت نمک ڈال لیجئے یہ بھی ہٹا سکتے ہیں یہ دوستو میرے کونہ چابل میں چھوٹا سا نمک چھائیے ہوتا ہے تو چھوٹے ہلکا سا ڈالیں گے میں ڈال دیتیوں اس میں اب آپ نے اس کو جو ہے دیمی آج پہ پہلے تو آپ پانی کو اچھے سے گرم ہونے دیجئے ہلکا سا جیسے پانی گرم ہوتا ہے پھر آپ گیس دھیرے کریے گا پہلے پانی گرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے گیس کم کر دینا ہے اور جس طریقے سے دوستو میں نے ڈھککن دیا ہے اس طریقے سے جیسے سائیڈ پہ آپ نے جگہ چھوڑنی ہے اگر آپ یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے تو پانی سارا باہر آ جائے گا میں آپ کو اس طرح سے دکھا دیتی بھی دیکھئے یہاں آپ نے پانی پلیٹ میں جگہ چھوڑنی ہے تو یہاں پہلے پلیٹ میں جگہ چھوڑنی ہے تو یہاں میں میرے کو ہو گئے روزی جگہ چھوڑنی ہے چھوڑنی ہے کہ ھوڑے پاکنی مکھی گیا پاکنی ہے پیٹ آپ پنی جگہ ثمت پرکا ہے پانی جگہ سوک جاتا ہے تو پاکنی ہے پانی جگہ سوک جاتا ہے ورد میں پھرکا ہے یہ ہمارے جو رائز اور یہ دونوں چیزیں ہماری ہوگئی ہیں اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے چانے پانی کتنا کم رہ گیا ہم نے کتنا اچھا کاسا پانی ڈالا تھا میں ایک بار آپ کو دکھا دیتی ہوں دوستو آج جیسے ہم چنے بنائیں گے ایسے چنے آپ نے کبھی نہیں بنائے ہوں گے بہت بڑی چنے بنتے ہیں ایک بار آپ بنا کے ضرور دیکھئے گا اب میں کیا کروں گی کٹوری میں تھوڑا سے چنے الگ نکال لوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے یا یہی والا پانی ہے اس میں ملا کے آپ اس کی مکسی میں ایک فائن پیسٹ تیار کر لیجے گا اب پانی ڈالیں گے تو یہ فائن پیسٹ بنے گی بہت اچھے سے تڑکے کی تیاری کرتے ہیں میں نے یہاں پہ oil لیا دیسیگی بھی لے سکتے ہیں ایک چھوٹی چمچ میں جیرہ لیا اور اس میں پیاش ٹماٹر اچھا گاسا جاتا ہے یہاں پہ تین میڈیم سائز کے پیاش اور تین چار ہری مرچے جب بھی آپ کو ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں بس نارمل تڑکے کی طرح تو یہ آپ اس کو بھول لیجئے پہلے پیاش کو پیاش دوستو ہلکا سا جو ہے ڈارک براؤن تو ہم بلکل نہیں کریں گے اس کو لیکن تھوڑا سا گولڈن براؤن ہونا ضروری ہے اور دوستو لسن ادرک جو ہے وہ آپ نے جو ہے تاجہ آپ کرش کر کے ڈالیں گے تو جیادہ اچھا ہے یہاں پہ میں نے لسن ادرک جو ہے ایک بڑی چمچ جو ہے وہ کرش کر کے اس میں ڈال دیا اس کو بھی تھوڑا سا ہم لوگ بھون لیتے ہیں اب جیسے یہ بھی تھوڑے بھونتے ہیں تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہلدی آدھ چھوٹی چمچ دوستو اس کے اندر جائے گی لال میچ آپ کو ابھی لال میچ ڈال سکتے ہیں کشمیہی لال میچ ڈال سکتے ہیں تھوڑی سہی ڈالنا چاہییںے دو تین پینچ ہیں گ گھنگ میں ڈال رہی ہوں یہ آپ اور آپس اپسچنا ہے اور یہ آدھا چھوٹی چمچ میں نے گرم مسالہ اس کے اندر ڈالا کی بھیئے اور مسالوں کو بھی تھوڑا اسہ بوون لیجئے جیان رہے ہیں جلنے نہیں چاہیے اس کے بعد باری آتی ہے دوستو تماتروں کی تو یہاں پر میں نے تین میڈیوم سائز کے تماتر وہ بھی میں نے جو ہے ان کو ڈالتے ہیں اور ساتھ میں ڈالتے ہیں نمک اب یہاں پر پروکسی میٹلی میں نے ڈال دی دوستو ایک چھوٹی چمچ اور نمک پہلے بھی اپنے نمک ڈالا ہوئے تو اسی کے کارڈنگ میں نے اتنی ڈال دیا پہلے تو تھوڑا سا یہ آئل سپریٹ ہو جائے اس کا اس کے بعد ہم اگلی چیز ڈالیں گے آئل دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا کھاسا اس کا سپریٹ ہو گیا ہے اب دوستو جو میں نے پیسٹ بنائی تھی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ پیسٹ دیکھئے یہ پیسٹ میں نے مکسی میں بنا لی تھی اور یہ دیکھئے ایک دم فائن پیسٹ کھڑے کھڑے نہیں ہے یہ جو پیسٹ ہے دوستو یہ دیکھئے اس میں مکسی جار میں بھی میں کھنگا لیتی ہوں اور اس کا ٹوری میں نے اس کو رکھا تھا وہ بھی میں نے کھنگا لی ہے دوستو ہم کرتے کہ پیسٹ کو بھونتے نہیں ہیں پیسٹ کو بھوننا بڑا ضروری ہے ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ اسی طریقے سے ہوگا جو بھی ہم ڈالیں اس کو اچھے سے بھونیں کھاسورپے کارا چنہ راجمہ میں ہمیں دھیان دینا پڑتا ہے تو اس میں اچھے سے بھونائی ہونا بڑا ضروری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ کو بھونتے ہیں مجھے ٹائم ہو گیا اور یہی پیسٹ جو ہے دوستو ٹھکنس کا کام کرتی ہے آپ چھولے کو تین چار گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے ایک دن ٹھک ہو جائیں گے پھر آپ ہلکا سا گرم پانی اس میں ڈالیئے کر آپ کو نہیں کھانے تو جیسے ہی پیسٹ بھونی اوائل سیپرٹ ہوا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالے صرف چنے ابھی میں نے چنے کا پانی نہیں ڈالا ہے کھالی چنے ڈالیں اب چنے ڈال کے بھی اس کو بھونیے کیونکہ دوستو ہم اس کو دوبارہ پریشر کوک نہیں کریں گے اب کڑائی میں ہی ہونا ہے کیونکہ چنے تو ہمارے اوبلے ہی ہیں اب ان کی بھی بھونائی کیجئے اچھے سے یہاں پھر دوستو میں ہرا دنیا پہلے ہی ڈال رہی ہوں بعد میں بھی ڈالیں گے لیکن اس ٹائم آپ دنیا ڈال کے دیکھیں بڑا چبردست ٹیسٹ آتا اس کا میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کا بھی ڈال سپریٹ ہوگا دوستو وہی ہے کہ بھونائی میں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن آج جو نکل کے آتا ہے یہ دیکھیں کہ اتنا جبردست ڈال سپریٹ ہو گیا پہلے ہم نے ٹیماتر کو ڈال سپریٹ کیا اس کے بعد ہم نے پیسٹ اور اس کے بعد چنے ڈالنے کے بعد اب دوستو کوکر میں میں پانی بچا تھا اس میں اور کھولتا ہوا پانی گرم میں نے ڈال لیا تھنڈا پانی میں یہاں نہیں ڈال رہی ہوں جیسی تھنڈا پانی ڈالیں گے اتنی محنت خراب چلی جائے گی ٹیسٹ نہیں آئے گا چھولے اوپر مسالہ نیچے مسالہ اوپر چھولے نیچے ایسے ہو جائے گا سبجی گھلے گی ملے گی نہیں گرم پانی سے سبجی ملجول جاتی ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے یہاں پہ میں نے گرم پانی ڈال ہے اور آپ کا کوکنگ ٹائم میں ملجول جاتی ہے یہاں پہ آپ ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں بلکل دیمی گیز پہ آپ اس کو دس منٹ کے لئے پکا لیجئے بس یہ دس منٹ کے بعد آپ دیکھئے سبجی ہمارے کتنی بڑی لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ایسا نہیں کہ اس کے اندر تری نہیں ہے فرس کلاس تری بھی ہے چھولے بھی فرس کلاس دیکھ رہے ہیں آلو بھی ہم نے اس کے اندر نہیں ڈالے لیکن وہ جو پیسٹ ڈالی ہے سارا کمال دوستو اس نے کی ہے خالی پیسٹ ڈالنا نہیں ہے اس پیسٹ کو گونڈنا بھی ہے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہرا دھنیا ultimately اور بر بر کے ہرا دھنیا ڈالی ہے بڑا ٹیسٹی لگتا ہے ہرا دھنیا اور ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد ایک بار پھر سے ہم اس کو چلا لیتے ہیں چھولے سے بنائیں گے آپ دوبارہ الگ طریقے سے بنائیں گے ہی نہیں دیکھیں اب کتنا بڑیا لگ رہے ہیں دوستو ریسٹورنٹ ٹائپ ایک دم چھولے لگ رہے ہیں بڑیا والے بس اس کے اوپر دیسی کی اور ڈالی جے تو اور بڑیا ہو جائیں گے چلو اس کو ڈالتی دوستو کٹوری میں لگاتے ہیں اپنی تھالی فٹا فٹ سے یہاں پہ تھالی میں دوستو میں نے رائتا پیاج کٹ کے رکھے ہوئے ہیں چابل بھی میں نے ڈال لیا چھولے بھی ڈال لیا پاپپڑ کو دوستو میں نے مائکروویب میں ہلکا سا بھون لیا تھا یہ ہو گئی ہماری تھالی ایک دم سے ریڈی تو یہ ہماری شنیوار چھولے والی ریسپی کالے چنے کی ریسپی ہو گئی دوستو اے فوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی پلیز بائی ٹوٹ کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور دیجئے موسیقی موسیقی